دوستو آج کا ہمارا موضوع سخن دنیا کا وہ قدیم ترین شہر ہے جو قدیم ملک عراق کی سرزمین پر مختلف صورتوں میں اپنے ہونے کی گواہیاں دے رہا ہے ہماری مراد ہے حروت و ماروت کے اس شہر سے جسے تاریخ میں بیبلون یا بابل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ دنیا کا وہ قدیم ترین شہر ہے جس کے تاریخی حوالے قریب قریب اٹھارہ سو سال زمانہ قبل مسیح سے ملتے ہیں اور اس زمانے میں شاید یہ دنیا کا واحد شہر تھا جس کی آبادی بیس ہزار انسانی نفوس پر مشتمل ہونے کے ناتے اسے دنیا کا بڑا شہر تسلیم کیا جاتا تھا اس کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے ناظرین محترم اگر ہم میں سے کوئی شہر بابل کی تاریخی باقیات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے بغداد سے پچاسی کلومیٹر دور جنوب مغرب کی جانب جانا ہوگا جہاں بائیس سو اکڑ پر پھیلے ہوئے اس شہر کے کھنڈرات آج بھی اپنی عظمت رفتہ کی داستانیں بیان کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹی پوٹی امارتوں اور کھنڈرات پر مشتمل ہیں اس کے بارے میں معلومات کا جو مواد آج ہمیں میسر ہے اس میں بائبل کے چند حوالہ جات اور چھے سو سال قبل مسیح میں لکھی جانے والی مختلف تاریخی کتابیں ہیں جن کا اگر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو ان میں جا بجا تضاد ملتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں موتبر تاریخی ذریعہ قرار نہیں دیا جا سکتا جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو بابل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی دیوتا کا دروازہ ہے ایک ماہر مورخ اور محقق آئی جے گیلب نے انیس سو پچھپن میں اپنے ایک تاریخی مقالے میں دعویٰ کیا کہ یہ نام اس شہر کے بچپن تک مرفجہ رہا لیکن دور حاضر کے سکالرز کے نزدیک آج یہ نام قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ اسے بیور کا نام دیتا ہے جس کا محل وقوع آج کا ایران بنتا ہے جبکہ بائبل میں اسے بیبل بیول اور سائرس کا نام بھی دیا جاتا ہے ایک اور تاریخی حوالے کے مطابق ساغون جسے تاریخ ساغون آزم کے نام سے یاد کرتی ہے کو بابل کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے ساغون جس کا دور حکومت 234 سے 289 قبل از مسیح بنتا ہے کا اس شہر کا بانی ہونے کے بارے میں متدد روایات موجود ہیں یہ الگ بات کہ اس وقت یہ ایک چھوٹے سے قسمے کی حیثیت رکھتا تھا جو ایک تاریخی دریا کے کنارے پر واقع تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس علاقے میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہو گئی جس کی وجہ سے بابل کے قدیم کھنڈرات تک رسائی ممکن نہ رہی اور یہ سب کچھ اس چھوٹے سے قسمے کی تعمیر کے ایک ہزار سال کے بعد وقوع پذیر ہوا بعد ازاں یہاں پر ایسیرینس کی حکومت قائم ہو گئے جو کہ 1596 قبل مسیح تک قائم رہی انہوں نے اس کا نام بدل کر کرنڈونیش رکھ دیا اس لفظ کے معنی کسی بھی زبان میں واضح نہیں ہے آٹھ سو سال تک ایسیرینس کی حکومت کے بعد اس شہر کے کھنڈرات قریب قریب مادوم ہو چکے تھے اور پھر سات سو سال قبل مسیح میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسے جدید شہر میں بدل دیا گیا اور اب یہ ایک مرکزی علمی اور ترقی یافتہ شہر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اسیرینس کے بعد 604 سے 561 قبل مسیح میں اس شہر کا رکبہ بائیس سو اکڑ تک پھیل چکا تھا ایک قدیم کلمکار کے مطابق یہ ہموار سطح پر واقع مربع صورت میں ایک خوبصورت شہر تھا اور اس دور میں کوئی شہر بھی جدت کے لحاظ سے اس کا ہم پایا نہیں تھا جبکہ اس قدیم دور میں اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار بھی موجود تھی اس شہر میں ایک خوبصورت باغ بھی موجود تھا جسے ایک اسیرین بادشاہ نے اپنی خوبصورت محبوبہ کی تفریح کے لیے تعمیر کرایا تھا جو کہ ایرانیوں نسل تھی یہ باغ سطح زمین سے کئی فٹ بلندی پر تعمیر کیا گیا جبکہ اس کے نیچے مختلف گیلریز بنائیں گی وہ دیوار جو کہ اس شہر کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی تھی کی چوڑائی بائیس فٹ تک بتائی جاتی ہے جبکہ ان دیواروں کے اوپر پہراداروں کے چلنے کے لیے دس فٹ چوڑے راستے بنائے گئے تھے جبکہ باغ کی گیلریوں کی چھتوں کو سولہ فٹ لمبے پتھریل ستونوں کا سہارا دیا گیا تھا تاریخی روایات کے مطابق اس باغ میں نہ صرف نایاب قسم کے پھول اور پھلدار درخت اور پودے لگائے گئے بلکہ رات کے وقت اس میں روشنی کا بھی بہترین انتظام کیا گیا تھا ناظرینِ گرامی امید ہے کہ آپ کو دنیا کے اس قدیم ترین شہر کی سیر پسند آئی ہوگی سیر پسند آئی ہوگی